مولانا نے بتایا کہ انہوں نے اتر پردیش کے مکہ منتری سے بات کر شیعہ سمودائی کے یوکوں پر جو جھوٹے مقدمے درج ہیں ان کو ختم کرایا جائے شیعہ سمودائی کی سمسیاؤں کو لے کر مولانا نے کہا کہ ہماری سرکار سے یہ مانگ کافی سمجھ سے ہے کہ ہم سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سمودائی کے لیے الگ سے کمیشن دیا جائے اور ہمارے لیے الگ سے کمیشن بنایا جائے جس سے جتنا ہمارا حق ہے میں مل سکے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا حق مانگ رہی ہیں ہمارا عدیش کسی کا حق لینا نہیں ہے میں کیدر سرکار سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسان ہمارا انداتا ہے اور کسان وہ ہے کہ جو دن کی دھوپ اور رات کی یوستے دیکھتا ہے جالا گرمی برسہ کسان محنت کر کے انہاج کو زمین سے ہوگاتا ہے آپ نے پوری اس کو کسانوں کے معاملات کو آپ نے امبانی اور اڈانی کے حوالے کر دیا ہے پوری طریقے سے اور جس طریقے سے سرکار یا کالا خانون لے کے آئی ہے جس کو کسان اپنے حق میں نہیں سمجھ رہا ہے جس آدمی کے لئے آپ کہنے کہ ہم تمہارے لئے فائدہ ہوگا جب وہ کر رہا نہیں صاحب اس میں ہمیں فائدہ نہیں ہے تو سرکار کو اس کالے قانون کو واپس لے لینا چاہیے آج دو مہینے تو اوپر ہو گئے ہیں کسان چکا جام کیے ہیں خاموش اندولن کر رہے ہیں کسان کسانوں کے نام پر جو لوگوں کو بھڑکا لیا ہے اس کے اندر کسان شامل نہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں اور یہ خاموش اندولن کسانوں کا جس کے اندر پورا ملک کسانوں کے ساتھ میں لیا ہے اس وقت سرکار کو اثر اس کو بھاؤڑ کرنا چاہیے اور اس کالے قانون کو واپس لینا چاہیے یہ سب صاحب انتراشتی لیبل پر بھی تمام دیش کی جو ہستیاں ہیں بیدیشی وہ لگتار کسانوں کے پرکش میں بول رہی ہیں کیا اس پر آپ ریکشن لینا چاہیے ہیں دیکھئے انٹرنیشنل لیبل کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو پر اس لیے کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ٹھیک انٹرنیشنل لوگ بولیں مگر یہ ہمارے ملک کا اندرونی مسئلہ ہے ہمارے ملک کے اندرونی لوگوں کو ہی اس مسئلے کو پر بولنا چاہیے ہیں باہر کے لوگوں کو ہمارے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے مگر اندرونی معاملات میں جس طریقے سے ماں کو پر کیلے لگائی جا رہی ہیں جس طریقے سے کسانوں کو روکا جا رہا ہے جس طریقے سے پانی کے ٹینکر واپس لیے جا رہے ہیں اور اس سے کچل رہی ہیں ان کو پورے پورے ٹینکر چلائے جا رہے ہیں تو میں اس کی بھرپور طریقے سے مذہب مت کرتا ہوں اور میں کے اندر سرکار سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس قانون کو واپس لیں آپ کہیے کہ آپ یہ مفلہ ڈالیے میں کہوں گا کہ سب میں مفلہ نہیں ڈالتا آپ کہیے کہ آپ کے لئے اچھا میں کہوں کہ میرے لئے اچھا نہیں تو کیا دبردستی ہے کہ آپ میرے گھلے میں ڈالنے کو تیار ہیں جب کسان ایک چیز کو لینا نہیں چاہتا ہے تو آپ اس قانون کو کہے کے لئے اس کو دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے پسے پردہ فائدہ کسی اور کا ہے کسانوں کا فائدہ کچھ نہیں ہے یاسوب صاحب جس طرح سے لگتار بھاجفہ کے نیتا مسلمان ہیں تو آتنگوادی خالستانی تمام طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیا یہ اچت ہے ان کے میں یہ کہنا دیکھئے سب سے بہلی چیز کہ ہم چاہے اس کے اندر مسلم ہو چاہے کسان ہو سب ہندوستانی سب ملک کا فلاہ چاہتے ہیں سب ملک کی ترکی چاہتے ہیں اب کوئی اگر سے آپ کے پارٹی سے آپ کے بچار دھارہ سے سہمت نہیں ہے تو آپ اس کو پوری طریقے سے خالستانی کہہ کے آتنگوادی کہہ کے آپ اس کو دیش ویرودی گتیوجیوں میں لپٹ کر کے اس کو پر دھارائیں لگائیں یہ میرے اقال سے بالکل غلط ہے اس وقت موڈی جی نے تو سب کے ساتھ اور سب کے بھی کاس کی بات کی تھی لہذا اس وقت چاہے سی اے اینار سی رہا ہو چاہے یہ کسانوں کا معاملہ ہو اس کے اندر لوگوں کے اندر بیچینی دیکھی گئی ہے پوری طریقے سے اور یہ بیچینی جو دیکھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں کم سے کم وزیر آزم ہونے کے ناتے وزیر آزم کو خود بات چیت کرنا چاہیے اور ان سارے مسائل کو حل کرنا چاہیے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ایک بروکرس ہوتے ہیں جو ہر سرکار کے جیس میں دلال گھوما کرتے ہیں بریف کیس اور کرسی با بیٹھنے والے لوگ اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہی ہماری جنتہ ہے یہی ہماری عمام اور وہ جیسے ہی کرسی باتیں ان کا ذہن بلکل ڈائیورڈ کر دیتے ہیں پوری طریقے سے اور سارے فائدے وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو مرسید گالی سے اترتے ہیں ہاتھ میں ان کے بریف کیس ہوتا ہے اور ان کو اس کے علاوہ جنتہ نہیں دکھائی دیتی آج ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہی ہو رہا ہے کہ مرسید گالیاں ہاتھوں کے بریف کیس دکھائی دے رہے ہیں اور کسانوں کی اور بے گناہ مسلمانوں کی چیخ و پکار کنا ہی نہیں دی 26 تاریخ میں جس طرح سے دلی میں ننگا ناج شکا اسی کو لے کر تمام مقدمے بھی درج کی گئے ہیں کسانوں کے خلاف کسانوں کی گرفتاری کی نہیں ہے دلی پولیس لگتار دویج دے رہی ہے کتنا آپ اسے اسے سمجھیں گے دیکھئے کسانوں کی گرفتاری کو لے کے جو دلی پولیس ابھی دے رہی ہے میں نے خیال سے دلی پولیس کو اس کو پر اثر نہ ہو اور کندر سرکار کو سرکاروں گوز کرنا چاہیے اس لیے کسان خوابوشی کے ساتھ میں انہیں نے کہا تھا کہ ہم ٹیکٹر یادرہ نکالیں گے ٹیکٹر ریلی نکالیں گے کندر تو اس کو نکل جانے دیتے جب آپ نے اس کو رکنے کی کوشش کی گئی تو محملہ انسا گروہ پہ تیار کر گیا انسا کہیں پہ بھی ہو انسا کی مذہبت کرتے ہیں انسا کوئی بھی کرے انسا نہیں ہونا تھا یہ کہ اس کے اندر جان جاتی ہے کسی ماں کی گودو جاتی ہے کسی عورت کا سوہاد نکتا ہے لہذا انسا کہیں پہ بھی ہو غلط ہے مگر بے گناہ کسانوں کو نہ پس آیا جائے یہ میں سرکار سکافی کرتا ہوں آیاسوب صاحب سی اے اینار سی کے پردرشن کے دورات تمام مسلم نوجوان جو ہیں ابھی بھی جیلوں میں کیا آپ کہنا چاہیں گے دیکھیں سی اے اے اینار سی کے مسئلے کو پر جو مسلمان ابھی جیلوں میں قید ہیں سرکار کو چاہیے کہ اس کالے قانون کو آپ پس لے میں بار بار سرکار سے یہ اپیل کر رہا ہوں یہ بھی وہ قانون ہے جس کو مسلمانوں نے ایکسپ نہیں کیا ہے اور سوال یہ ہے کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں اسلام مذہب بھی یہ کہتا ہے وطن کی محبت ایمان کا جو سائے تو ہم ہندوستان کے درہر ہیں آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو آئے ہیں ہمز کو نکالیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے دستان کہ قانون لے کے آرہے ہیں آپ ڈیولپمنٹ کی بات کیجے آپ پکاز کی بات کیجے آپ روزگار دینے کی بات کیجے آپ تعلیم کی بات کیجے اس کی بات کیجے اس کی بات نہ کر کے ایک نئے نئے شوشش چھوڑے جاتے ہیں